سوال میری والدہ مفتیو ایسا گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے چار پائی پر نماز پڑھتی ہیں کسی نے کہا ہے کہ نماز کے لئے پاؤں زمین پر رکھنا ضروری ہے ورہاں نماز نہیں ہوگی تو کوئی رہنمائی فرمائیں سو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے مریض کے جو مرض کی وجہ سے قیام رکو اور سہدے پر قادر نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے چاہے چار پائی ہو یا تختہ ہو یا کرسی ہو تو ایسے مریض کے لئے پاؤں زمین پر لگانا ضروری نہیں ہے اگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے پاؤں زمین پر لگیں تو لہذا اگر آپ کی والدہ چار پائی کے اوپر یا تخت کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور پاؤں زمین پر نہیں لگتا تو نماز ہو جاتی ہے لیکن ان کے لئے بہتر اور افضل یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کا بندوبست کر لیں انتظام کر لیں جس کی وجہ سے پاؤں زمین پر لگیں